ہمارے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید آج میں آپ کو ایک انقلابی سافت ویئر چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور کیوں یہ ایک انقلابی سافت ویئر کہا جا رہا ہے یاد رکھیں کہ دسمبر دو ہزار بائیس کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہی دسمبر دو ہزار بائیس میں اوپن اے آئی نامی ایک کمپنی نے چیٹ جی پی ٹی کو عوام کے لیے کھول دیا یعنی کوئی بھی اس سافت ویئر کو فری استعمال کر سکتا ہے اور یہ انڈین ایکسپریس کی نیوز کے مطابق جب اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کو کھولا تو ایک ہفتے کے اندر ایک میلین یعنی دس لاکھ لوگوں نے یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کھلوا لی جو کہ انتہائی حیرت انگیز ہے اچھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سافت ویئر کرتا کیا ہے یہ سافت ویئر آپ کے لیے چند حیرت انگیز کام کر سکتا ہے اور ان کی کچھ مثالیں ہیں یعنی ایگزیمپلز میں بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں لیکن مختصرا یہ کہ یہ سافت ویئر ایک چیٹ بوٹ ہے چیٹ بوٹ آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے ویب سائٹس کے اوپر کہ جہاں آپ ایک question دیتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن یہ چیٹ بوٹ انتہائی حیرت انگیز ہے مثلا آپ اسے کہیں کہ مجھے قائد اعظم پہ ایک ایسے لکھ کر دے دو تو چند سیکنڈ کے اندر یہ ایسے آپ کو لکھ کر دے دے گا آپ اسے کہیں کہ مجھے آن لائن پیسے کمانے کے پانچ طریقے بتا دو تو یہ آپ کو چندیس سیکنڈ میں پانچ ایسے طریقے بتا دے گا آپ اسے کہیں کہ مجھے ایک انڈرویڈ ایپ بنانی ہے کہ جو کسی شترنج کے کھلاریوں کے لیے کلوک کا کام کر سکے تو یہ چندیس سیکنڈ میں اس کا سارا کوڈ آپ کے سامنے رکھ دے گا تو اب میں آپ کا ٹائمز آیا ہے کہ یہ بغیر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ chat.openai.com پہ جائیں گے اور یہ جو ویب سائٹ کا ایڈریس آ رہا ہے آپ یہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اپنے براؤزر میں تو یہاں آپ کے پاس لاغ ان اور سائن اپ کے اپشن آئیں گے اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے یعنی اپنا اکاؤنٹ آپ کو کھولنا ہوگا شروع میں اس پہ کچھ عرصے کا ویٹنگ ٹائم بھی تھا ویٹنگ لسٹ تھی انتظار آپ کو کرنا پڑتا تھا آج کل آپ فوری طور پہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں لیکن اگر انتظار کرنا پڑے تو بھی آپ سائن اپ کرا لیں اور جب آپ کوئی انیویٹیشن یعنی دعوت آ جائے گی کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر اس کا استعمال آپ شروع کر دیں میرا چونکہ اکاؤنٹ موجود ہے تو اس لیے میں لاؤگ ان پہ کلک کروں گا اور آپ کو کیپشا بھی دینا پڑے گا تو میں اپنا ای میل اور پاسورٹ ڈال کے اس میں لاؤگ ان ہو سکتے ہیں جب آپ لاؤگ ان ہوگے تو اس طرح کی سکرین آپ کو نظر آئے گی اس میں کچھ معلومات ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو ڈن کر کے آگے بڑھ جائیں نیچے آپ کو یہ وہ ایریہ نظر آئے گا کہ جہاں آپ اس سے کوئی بھی کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں میں نے اس سے لکھا ہے کہ مجھے آن لائن پیسہ کمانے کے پانچ طریقے بتاؤ اب دیکھیں یہ کیا بتاتا ہے میں نے انٹر کیا تو یہ دیکھیں کہ یہ اسی وقت میرے سوال کا جواب دینا شروع ہو گیا ہے اور اس نے مجھے آن لائن پیسہ کمانے کے پانچ طریقے بتانا شروع کر دی ہیں اب اگر میں کسی ایک طریقے پر مزید کوئیسٹن کروں تو یہ اس کا بھی جواب دے گا مجھے مثلا میں ایفیلیئٹ مارکیٹنگ جو دوسرا طریقہ یہ بتا رہا ہے اس پر مزید اس سے کچھ ہوں تو یہ اس کا بھی جواب دینا شروع کر دے گا اب چلیں فرض کریں کہ آپ کوئی سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ایک اسائنمنٹ ملی ہے کہ قائد آزم پہ ایک پانچ سو وارڈ کا ایسے لکھیں تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں make an ایسے on قائد آزم of 500 وارڈز کچھ اس طرح کا لکھ دیں اور انٹر کر دیں اب یہ دیکھیں کہ بالکل exact یہ سمجھ گیا کہ قائد آزم کس کو کہا جاتا ہے محمد علی جینا کو کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اس نے ایسے لکھنا شروع کر دیا ہے تو اب دیکھیں کہ یہ ایک انقلابی software نہیں تو اور کیا ہے اچھا اس کا صحیح اور غلط دونوں استعمال ہو سکتے ہیں صحیح استعمال تو یہ ہے کہ آپ اسے اپنی معلومات کے لیے استعمال کریں اور غلط استعمال یہ ہے کہ مثلا کوئی سٹوڈنٹ ہے تو وہ چیٹنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے کیونکہ یہ instantly یعنی فوری طور پہ آپ کو جواب دے دیتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ write a code for a chess clock app for android اب دیکھیں یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں اس نے code لکھنا شروع کر دی ہے کیونکہ میں chess بھی کھیلتا ہوں تو میں نے ذہن میں کوئی یہ question آیا اور یہ دیکھیں کہ اب اگر میں ایک chess clock کی app بنانا چاہوں تو میرے پاس یہ سارا code یہ software مجھے لکھ کے دے رہا ہے تو اس طرح سے software engineers بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہیں بھی ان کو programming کے دوران کوئی problem پیش آئے python کے اندر خاص طور پہ جس کے اندر یہ کمال کا code لکھتا ہے ابھی تک دیکھیں میرا خیال ہے یہ سو لائنوں سے اوپر کا code لکھ چکا ہے اور مزید اس کو یہ لکھ رہا ہے تو اگر میں اس کو چاہوں تو میں اس پورے code کو استعمال کرتے ہوئے ایک chess clock جو ہے وہ بنا سکتا ہوں تو اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے مثلا اور اس پہ آپ articles لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ chat gpt کو استعمال کر کے blog post لمحوں میں تیار کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پہ لگا سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ آپ اس میں کچھ تبدیلیاں ضرور کر لیں کیونکہ کچھ ایسے software available ہیں جو یہ detect کر سکتے ہیں کہ یہ content اے آئی سے لکھا گیا ہے اور اے آئی سے content لکھنا گوگل کی جو ویب ماسٹر guidelines ہیں ان کے خلاف ہے یعنی کہ آپ نہیں لکھ سکتے اے آئی سے article تو آپ اے آئی سے help لے سکتے ہیں مثلا آپ اس سے کچھ tips لے لیں کہ جی five tips on this topic اور اس پہ اپنا article لکھ لیں اور اپنی blog post بنا کے ویب سائٹ پہ ڈال دیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور notification bell کو بھی دوا دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ